السلام علیکم ایڈوکیشنل انفو میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں میٹرک کے سپلیمنٹری اگزیمز کے بارے میں جن کی میٹرک میں سپلییاں تھی اور انہوں نے سپلیمنٹری اگزیمز دینے تھے ان کے بارے میں سٹوڈنٹس کے بہت سے قویسٹن تھے سپلیمنٹری اگزیمز اور سپیشل اگزیمز میں کیا فرق ہے یہ بھی قویسٹن تھا اس کے علاوہ سپلیمنٹری اگزیمز کیلئے اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے سپلیمنٹری اگزیم کب ہوں گے یہ بھی سٹوڈنٹس کے قویسٹن تھے تو یہ تمام چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ایڈمیشن سکالرشپس اور ایڈوکیشنل نیوز کا نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تو شروع کرتے ہیں کہ میٹرک کے جو ہیں سپلیمنٹری اگزیمز ہیں وہ کب ہوں گے پہلے تو بھی تو ان کی ریجسٹریشن چل رہی ہے میٹرک کے سپلیمنٹری اگزیم میں اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ نو اکتوبر تک پڑھا دی گئی ہے جو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ اب نو اکتوبر تک ہے فی کیا ہے سانسو روپے سائنس گروپ کی ہے اور آرٹس گروپ کی ساڑھے چھ سو روپے ہے تین سو پچانوے روپے ایڈمیشن پروسیسنگ فی جو ہوگی وہ تین سو پچانوے روپے ہوگی اس کے لیے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو طریق ہے پہلے کم تھی اور اب اس کو بڑھا کر نو اکتوبر تک کر دیا گیا ہے نو اکتوبر تک آپ جو ہے سپیشل اگزیمز کے لیے یا سپلیمنٹری اگزیمز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اپلیکیشن ریسیونگ سٹارٹس جو ہوئی تھی 21 سپٹمبر کو ہوئی تھی نو اکتوبر تک لاس ڈیٹ ہے ڈبل فی جو ہے سولہ اکتوبر کو ڈبل فی کے ساتھ سولہ اکتوبر تک اور تیس اکتوبر تک ٹریپل فی کے ساتھ جو داخلیں ہیں وہ ریسیو کیا جائیں گے یہ جو سپیشل اگزیمز ہیں وہ سات نومبر دو ہزار پیس کو سپیشل اگزیمز ہوں گے سپیشل اگزیمز یہ وہی اگزیمز ہیں جو سپیشل اگزامز ہیں ان میں دونوں قسم کے سٹوڈینٹس جن کی سپلیاں تھیں اور جن کے آگے لکھا ہوا تھا کہ سپلیمنٹری اگزامز میں پیئر ہوں یا جو اپروورز تھے تمام قسم کے سٹوڈینٹس اسی اگزامز میں پیئر ہوں گے جو جو سپلیمنٹری اگزامز کے نام سے جو ہے اگزامز لیے جا رہے ہیں اس کی جو فی ہے تمام سٹوڈینٹس یہی فی جو آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی پے کریں گے اس کے علاوہ اور کوئی بھی نیوز آئے گی سپلیمنٹری اگزامز کے بارے میں تو آپ کے ساتھ اس چینل پہ اپلوڈ کر دی جائے گی کسی بھی قسم کی اگر نیوز آئی اور اس میں کوئی چینجنگ ہوئی تو وہ بھی اس چینل پہ نیوز اپ ڈیٹ کر دی جائے گی کیونکہ کرونا کی صورتحال کے وجہ سے بہت ساری چیزیں دن با دن چینج ہو جاتی ہیں تو اس میں بھی پوسیبلٹی ہے کہ میں بھی چینج ہو جائے اگر کچھ بھی چینج ہوا تو آپ کو اس چینل پہ ضرور اگاہ کر دیا جائے گا اور اس کے حوالے سے اگر آپ کا اور کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ نیچے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں آپ کے کومنٹ کا ضرور جواب دیا جائے گا تاہے نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ